انگلے جو دو آپ پنجابی گیت پیش کر رہے ہیں جتنی ہم نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ موجدین خان صاحب ہیں اور ہندوستان سے بھی ہمیں یہی پتا چلا ہے لیکن یہ اتنے نایاب چیزیں یوسف صاحب نکالتے ہیں کہ ان دو گیتوں پہ ہم کوئی حد کی فیصلہ نہیں کر سکے میں آپ کو بتاتا ہوں ان دو چیزوں جو میرے پاس جو ریکارڈ ہے ایک ہی ریکارڈ ہے اس کے دونوں سائٹس پہ پنجابی کے یہ گیت ہیں تو ڈاکٹر ساکی صاحب کیا کیا شیال تھا کہ یہ ان کے برحال ابھی ہم حد کی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن میرا شیال ہے کہ یہ ڈاکٹر عمر عادل صاحب سے پوچھیں کیونکہ ان کے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہیں اور ان پہ گلوکار کا نام بھی لکھا ہوا ہے جی یہ مومہ حل کر رہے ہیں اب آپ ایک انتہائی امدہ موقع ہے کہ میاں صاحب نے ان کے گیت گوانے کا احتمام کیا ہے میاں صاحب چھوٹی سی کہانی کے بغیر میری بات کہاں مکمل ہوتی ہے انیس سو بتیس میں سیال دار جو کہ کلکتے کا ایک مضافات تھا وہاں سے ریکارڈنگ انجنئرز آئے اور انہیں کہا کہ اس وقت پنجاب سے پانچ آوازیں چنی جائیں گی جن کو کلکتے میں لا کر ان کے گانے پنجابی میں ریکارڈ کیے جائیں گے ان میں سب سے پہلے جو خاتون چنی گئیں وہ اندو بالا تھی اس کے بعد جو خاتون چنی گئیں وہ کملہ جھریہ تھی اس کے بعد پٹیالہ سے بھائی چھیلہ کو چنا گیا اور جلندر سے دینو قوال کو چنا گیا ایک اور صاحب چنے گئے جن کے دو گیت آج حامل کیے جا رہے ہیں ان کا نام ڈاکٹر صاحب بھائی آغا فیض امردسری حال بزار والے ہیں کیا کہا میں نے بھائی آغا فیض امردسری حال بزار والے اور انہوں نے جا کے انیس سو بتیس میں ٹوین ریکارڈ کمپنی کے لیے ایک ہی ریکارڈ کے دونوں سائیڈوں پہ دو پنجابی گانے گئے ایک گانے کا عنوان جو تھا چٹھیاں دردان دیاں یہ کس راگ میں تھا زلا میں اس کی دوسری طرف کیا تھا ڈاچی والے ہیں اکھ لڑا کے دل رٹکے لے گئے ہیں اس کا راہ کون سا تھا پیلو ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں ارز کر دوں کہ میٹرکس نمبر تھا ایف ٹی دو دو سفر ایک اور کیٹالوگ نمبر تھا بی ڈی ایک تین نو چھے آپ مجھے یہ بتاہ جائے وہ کمپیوٹر کہاں فٹ کیا ہوئے آپ نے کہاں لگا ہوئے کتن نہیں کتن نہیں چار دن کی بہار ہے یہ جوانی یہ ذہن یہ حافظہ جتنے دن ہے اتنے دن استعمال کریں گے بات میں بیٹھ کے اللہ کرے آپ جیسے لوگوں کا تو ہمیشہ سلامت رہے ہماری خیر ہے اللہ بہتر کرے انشاءاللہ جی ڈاک صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اب عمر بھائی اور یوسف لالہ کے ہوتے ہوئے اب ہماری کیا بھی سادہ کیا ہم کچھ کہیں اس قدر گنی لوگ موجود ہیں اور وہ اس قدر آثنٹک ریفرنس دیتے ہیں یہ ریکارڈنگ کو یاد سے سات آٹھ سال پہلے میسر ہوئی تھی اور کیونکہ وہ ڈامیز ریکارڈ تھا تو اس کو ہم نے ہندوستان بھیجا اور ہندوستان سے جو رائے ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ یہ آواز موجودین خان کی ہے لیکن بہرحال جس قدر آثنٹک ریفرنس ہمارے پاس آ گیا ہے میرے خالصے کہ ہم ہندوستان والوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا ریکارڈ اس کو درست کیجئے تو بسم اللہ اے وے لکھ سجڑاں ول پایاں وے چٹیاں وے دردان دیاں وے لکھ سجڑاں ول پایاں وے چٹیاں دردان دیاں ہاں ذرا عشق دی سوئی چپ گئی دے میں ہائے کرا تن دکھے پر لکھ ملاتے لکھ ملان ملانے دے کئی لکھ تب ہی بان دے سکے پر جے میارا جن ندر کرے میری جان عذابوں چھٹے میں لکھ سجڑاں ول پایاں میں چٹیاں دردان دیاں میں لکھ سجڑ ناول پایاں میں چٹیاں دردان دیاں ہائے بے ساکھو دس چٹھیاں بے باچن والے آئے بے ساکھو دس چٹھیاں بے باچن والے آئے بے ساکھو دس چٹھیاں تیری آنچو کیوں بے بھر آیاں بے ساکھو دس چٹھیاں دردان دیاں میں لکھو سجڑ ناول پایاں بے ساکھو دس چٹھیاں دردان دیاں ہائے بے لوکاں دے پانے عشق سکھالا ہائے بے لوکاں دے پانے عشق سکھالا میری آئے ساکھو دس چٹھیاں ہائے بے دہایاں بے چٹھیاں دے دردان دیاں میں لکھ سجڑ ناول پایاں بے چٹھیاں دردان دیاں ہائے نیر موٹولی بچ اے راجہ کیندہ ہائے نی پتا ہوں دا تے ہیرے میں ناولو لاندہ نا چھڑ دا پھینا پایاں بے چٹھیاں دردان دیاں میں لکھ سجڑ موسیقی میں لکھ سجڑ بے چٹھیاں دردان دیاں میں لکھ سجڑ بے چٹھیاں دردان دیاں موسیقی